میں ان کو بہت اچھا آدمی مانتا ہوں اسد الدین ویسی صاحب کو لیکن یہاں پر میں ان سے بلکل ڈسیگری کرتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کے انڈین مسلم کے پولیٹیکل لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم کامیاب ہونے نہیں دیں گے کسی پر آپ ہیدر آباد کے پولیٹیکل لیڈر بن جائیے وہ ٹھیک مجھے وہاں تک بھی منظور ہے کہ وہ آندھرا اور تلنگانا کے بن جائے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے مہاراشترہ میں نہیں آنا چاہیے بلکل نہیں آنا چاہیے اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو جڈی میٹلا افیشل چینل دوستو مولانا محمود مدانی کا ایک شوشل میڈیا پر تیزی سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں کی وہ اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پارٹی کو صرف تلنگانا ہیدر آباد اور آندھرا پردیش تک رہنے کی سلا دے رہے ہیں تو ناظرین ہم آپ کو اس ویڈیو کی ریائلٹی بتا دیں تو یہ ویڈیو آج سے پانچ سال پورانا ہے ابزر ویر ریسرس فانڈیشن کی طرف سے ایک پریس کانفرنس رکھی تھی جس میں کہ مولانا محمود مدانی نے شرکت کی تھی اس میٹنگ میں انہوں نے بہت سی ایسی مددوں پر بات کی تھی جس میں سے ایک مسلم راجنیتی کو لے کر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا اور آج اس ویڈیو کو کچھ یوزر شوشل میڈیا پر چلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اورنگاباد میں امتیہ جلیل صاحب ہارنے کی وجہ یہ ویڈیو ہے تو دوستوں ایسا کچھ نہیں ہے امتیہ جلیل صاحب جو اورنگاباد سے ہارے ہیں ان کے پیچھے کس کی ساجش تھی اور کس نے ان کو جان بچ کر ہارایا ہے یہ ساری عوام کو ابھی تک پتا چل چکا ہے دوسری طرف امتیہ جلیل صاحب نے اورنگاباد میں ایک اپنے بھاشن میں ان کی ہار کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور اسد الدین اویسی صاحب امتیہ جلیل صاحب کو کامیہ بھی نہیں ملنے کے بعد کیا کہا انہوں نے اپنے بھاشن میں خود سنایا ہے دیکھئے اس پورے ویڈیو میں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے جس کو جو کرنا تھا انہوں نے کیا ہے لیکن میں میں ان تمام علماء اکرام کا جنہوں نے مسجدوں میں یہ بیان دیئے جنہوں نے میرے لئے اس طرح سے گاؤں کے اندر ذا کر چیمپننگ کر رہے تھے کیونکہ انہیں بھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کیسی سادشیں رجید آ رہی ہیں اور یہاں پر یہ ایک سید جنالہ بہت ضروری تھا کچھ مخالفی کچھ الگ الگ امیدوار الگ الگ پاڑیوں کے اور یہ ہمیں سمجھ کر چلنا ہے کہ جتنی سادشیں دو ہزار چوپیس کے اندر مجھے ہرانے کے یہ کی گئی ہے آنے والے وقت میں اسنگلی الیکشن کے وقت میں مجید کو کیسے ختم کیا جائے پوری طریقے سے یہ سادشیں اور زیادہ تیز ہونے والی ہیں یہ میرا فضل ہے کہ ایسا صاحب نے مجھے یہاں پر آپ لوگوں کے پیچھ میں دے کر آئے مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ ایسا صاحب کا وہ بیان جب وہ جیت کر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے افسوس یہ ہی ہے کہ میرا بازو میرا انتیاز جمیل میرے ساتھ میں نہیں رہے گا وہ ایک ایسا ان کے روح سے نکنا ہوا ایک ایسا ایک درد مندانہ ایک ان کی جو اپیر کی وہ سن کر میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آج ایسا صاحب دوبارہ آکیرے وہاں پر جا کر بیٹھیں گے میں جب گیا تھا تو میں یہ محسوس کیا تھا کہ ایک سے دو جن ہوتے ہیں تو کتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے اس لیے کہ ایسا صاحب سے وہاں پر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا ہے کوئی ایم پی آکر ایسا صاحب سے وہ میرے پاس آتے تھے اور میرے سے پوچھتے تھے آج بولیں گے صاحب بولیں گے آج میں گلتا آپ بولیں گے رکو تمہاری بجائیں گے